او نادانو جہاں گینتی الٹی چل رہی ہو وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے اے نوجوان یہ تیری سانسوں کی زندگی الٹی چل رہی ہے کوئی پچاس سال سے چالیس پہ آ رہا ہے کوئی چالیس سے تیس سال پہ آ رہا ہے تو جب یہ زندگی زیرو پوائنٹ پہ پہنچے گی تو اسی کا نام موت ہے اسی کا نام جدائی ہے تم ہی پتا ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی تکلیف کب ہوتی ہے زندگی میں سب سے بڑی تکلیف کب ہوتی ہے جی جی زندگی میں سب سے بڑی تکلیف تب ہوتی ہے جب کسی کو رخصت کیا جاتا ہے جب کسی کو الویدہ کیا جاتا ہے جب کسی عزیز کی یا نوجوان بھائی کی نوجوان بیٹے کی یا بڑے باپ کی میت کو کندھوں پہ اٹھا کے کبرستان لے جایا جاتا ہے اس وقت انسان کو سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اے دوست ایک یہ جہان ہے ایک وہ جہان ہے ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا ہے اگر سانس چلتی رہی تو یہ جہان اگر سانس رک گئی تو پھر وہ جہان جب یہ سانسیں زیرو پوائنٹ پہ پہنچے گی تو اسی کا نام موت ہے میاں اسی کا نام جدائی ہے تو اپنی اندھیری قبر کو روشن کرنے کی تیاری کریں صاحب آج زندہ انسانوں سے لوگ وفا نہیں کرتے کل مٹی میں پڑے مردوں کے لیے دعا کون کرے گا ایک آدمی تھا پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ میں درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا لوگو مجھ پہ رحم نہیں کرتے مجھ پہ رحم کرو میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے جس کا مال کترہ کترہ پگھلتا چلا جا رہا ہے ایک کترہ کترہ کر کے میری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے خدا کا نام لو میری برف خرید لو میری برف خرید لو میں نقصان میں جا رہا ہوں کترہ کترہ میری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے لہٰذا مجھ سے یہ برف خرید لو مجھے اس نقصان سے بچا لو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ درد بھری آواز سنی میں نے کہا آج ان الانسان الافی خسر کا ترجمہ میری سمجھ میں آ گیا میں نے کہا او برف بیچنے والے جس طرح تیری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے اسی طرح میری قیمتی زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے تیری برف کترہ کترہ پگھل رہی ہے اور سن میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے آج اگر تُو برف کے بدلے درہم لے لے گا دینار لے لے گا پیسے لے لے گا یا کوئی اور چیز لے لے گا پھر تو تیری برف کام آ گئی اگر اس کے بدلے میں کچھ نہیں لے گا تو تُو نقصان میں ہی جائے گا کہتا ہے اسی طرح اگر میں بھی اپنی زندگی میں قرآن پر لوں درود پر لوں توبہ کر لوں اللہ کو راضی کر لوں پھر تو میری پگھلتی ہوئی زندگی میرے کام آ گئی ہائے اگر توبہ نہ کی اس زندگی میں اپنے اللہ کی ذات کو سجدے نہ کیے تو پھر جس طرح تیری برف زائے ہو رہی ہے اسی طرح میری زندگی بھی زائے ہو جائے گی اور قیامت والے دن مجھے نقصان کا مو دیکھنا پڑے گا آج کی اس محفل میں آنے والو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرو کہ سانسیں آپ کی بھی چل رہی ہیں اور اس وقت جو آوارگی میں بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں سانسیں ان کی بھی رفتہ رفتہ چل رہی ہیں وہ سانسیں بیچ کے ناجانے کیا خرید رہے ہیں اے مبارک ہو تم لوگوں کو کہ تم اس وقت اپنی سانسیں بیچ کے اللہ کا دین خرید رہے ہو اس وقت قرآن خرید رہے ہو اس وقت اپنی قیمتی سانسیں بیچ کے ایمان خرید رہے ہو جوانو آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی آج ہماری جوانیاں کی سمت پہ چل پڑی آج ہماری جوانیاں کی سائٹ پہ چل پڑی اور جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے اور جوانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو مو بھی دکھلانا ہے اے صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نافرمانی کرنے والے نوجوان یہ زندگی کے حسین لمحے تیرے لیے غنیمت ہیں میاں انہی لمحوں میں کچھ کر لے انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیئے اپنے دل میں جلا لے معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے آج تیرے پاس وقت ہے کچھ کرنے کا اے نوجوان آج تیرے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا اللہ کی ذات کو سجدے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا آج تیرے پاس وقت ہے ایک بزرگ نے کسی جنازے میں شرکت کی نا تو جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا دفنانے کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا اس بزرگ نے کہا بیٹے تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ شخص جس کا ہم نے ابھی جنازہ پڑھا ہے جس کو ہم نے ابھی دفن کیا ہے اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے دفن کیا ہے جس کے اوپر مٹی ڈالی ہے اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا تو اس نوجوان نے کہا بابا جی اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا اب یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا پسند کرے گا بابا جی تڑپ کر کہنے لگے بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا تم ضرور کر لینا مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا ان کے نصیب میں نہیں تھی توبہ کرنا ان کے نصیب میں نہیں تھا قرآن پڑھنا میان ان کی زندگی میں نہیں تھا مرنے والی کی زندگی تو مٹی میں مل گئی تمہارے پاس تو یہ وقت ہے توبہ کرنے کا میان تمہارے پاس وقت ہے قرآن پڑھنے کا اے نوجوان یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہیں انہی لمحوں میں کچھ کر لے انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلالے معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے آج تیرے پاس وقت ہے کچھ کرنے کا جوانو آؤ میں تمہیں آج ایک ایسے نوجوان کی داستان نہ سنوں ایک ایسے گنہگار نوجوان کی کہانی نہ سنوں جو گنہگار تھا بدکار تھا سیاکار تھا خطاکار تھا صبح سے لے کر شام تک گناہوں کی دلدل میں پھسا رہتا تھا اے اس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ایک دن ایسا آیا کہ زندگی کا سورج ڈھل گیا سخت بیمار ہو گیا جب موت کے قریب پہنچا اللہ اکبر تو اس نے اپنی ماں کو بلایا اور کہا ماں میں بہت ہی بڑا گنہگار ہوں تو بدکار ہوں سیاکار ہوں خطاکار ہوں جب مجھے موت آئے تو اپنے پیر و مرشد کے پاس جانا حضرت حسن بسری کے پاس جانا میرا جنازہ پڑھانے کی سفارش کرانا اگر وہ آئیں گے تو لوگ بھی میرے جنازے کو کندہ دینے آئیں گے پیر صاحب آئیں گے پیر صاحب کے ساتھ چار بندے بھی ہوں گے چلو وہ میرے جنازے کو کندہ دیں گے ورنہ میں نے تو زندگی میں ایک نیکی کا کام بھی نہیں کیا ایک نیکی بھی نہیں کی ہائے گناہوں میں اپنی قیمتی زندگی برباد کر دی گناہوں کی دلدل میں پھسا رہا اللہ کو راضی نہ کر سکا مسجد میں نہ جا سکا اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایک سجدہ پیش نہ کر سکا جب طبیعت بگڑنے لگی تو ماں حسن بسری کے پاس گئی اپنے پیر و مرشد کے پاس گئی جا کر کہتی ہے حضرت میرا بیٹا موت کی کشم کشم ہے اس نے آپ سے جنازہ پڑھانے کی سفارش کی ہے لہٰذا اللہ کے لئے اس کی سفارش یہ قبول کر لو آپ میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا ہوگے نا حضرت نے کہا محترمہ میں نے آپ کی بیٹے کو کبھی سجدہ کرتے نہیں دیکھا کبھی سجدہ کرتے نہیں دیکھا کبھی اس کو میں نے مسجد میں نہیں دیکھا کبھی اس کو میں نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا قرآن پڑھتے نہیں دیکھا کوئی اچھا کام کرتے نہیں دیکھا میں اس کا جنازہ کیسے پڑھاؤ میں نہیں پڑھاتا اس کا جنازہ تم یہاں سے چلی جاؤ ماں بوجھل قدموں کے ساتھ ناکام واپس لوٹی اور بیٹے سے کہا بیٹا اگر زندگی میں میری ایک بات پر بھی تو نے عمل کیا ہوتا آج میرا پیرو مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا بیٹا حسرت بری آنکھوں سے ماں کی بیچینی کو دیکھ کر رونے لگا تڑپنے لگا روتا رہا اس نے ایسا کیا ماں کی جولی میں اپنا سر رکھا اس نوجوان بیٹے نے اپنی ماں کی گود میں اپنا سر رکھا بولا ماں جب مجھے موت آئے تو میرے پاؤں کو رسی سے باندھ کر سارے شہر میں گسیٹنا اور یہ آواز لگانا لوگو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے پھر ماں مجھے دفنانا بھی نہیں مجھے شہر کے کتوں کی جگہ پھینک دینا تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں روتا رہا تڑپتا رہا پھر اس نے آخر میں ایک بات کہی اس نے کہا ماں مجھے ایک بات تو بتا ماں رو کر کہتے بیٹے میں قربان جاؤں تیری جوانے پر بول پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے اس نوجوان نے کہا ماں مجھے ایک بات تو بتا اگر میرا اللہ ایک لمحے کیلئے تجھے محلت دے دے اے گنہگار نوجوان کی ماں میں تجھے ایک لمحے کیلئے محلت دیتا ہوں محلت یہ دیتا ہوں اگر تُو چاہے اپنے بیٹے کو جنت میں ڈال دے اگر تُو چاہے اپنے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے بتا تُو سہی اماں تُو مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں ڈالے گی جب بیٹے نے یہ بات کہی تو ماں چیخ پڑی ماں رو کر کہنے لگی بیٹے اللہ تعالی مجھے ایک لمحے کیلئے بھی محلت دے دے تو میں جنت کا دروازہ کھول کے تجھے تُو جنت میں ڈال دوں گی میں تجھے ہرگز جہنم میں نہیں ڈال دوں گی بیٹا بیٹا رو کر کہتا ہے ماں جو خدا ستر ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا بس یہی کہتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی روح جسم سے نکل گئی وفات کے چند لمحوں بعد دروازے پر کسی نے دستک دی ماں نے روتے ہوئے دروازہ کھولا کیا دیکھتی ہے کہ حضرت حسن بسری پیر و مرشد دروازے کے سامنے کھڑے بولی حضرت میرا بیٹا فوت ہوا تجھے کیسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے حضرت کہنے لگے مائی جب تو میرے پاس گئی تھی جنازے کی سفارش کرانے کے لیے اور جب تو واپس لوٹی تھی تو میری آنکھ لگ گئی نید آئی خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اوہ حسن بسری تو نے ایک اللہ کے دوست کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو نے انکار کیوں کیا تجھے پتہ نہیں ہے وہ اللہ کا دوست ہے وہ تو اللہ کے دوست کا جنازہ تھا تو نے انکار کیوں کیا جا جا کے اللہ کے دوست کو غسل بھی دے اس کا جنازہ بھی پڑھا اس کی تدفین بھی کر جمانوں کہنا یہ چاہتا ہوں یہاں ندامت کے دو آنسوں گرے تھے وہاں بخشس کا فیصلہ ہو گیا تھا یہاں اس نوجوان نے ندامت اور شرمندگی کے دو آنسوں زمین پہ گرائے تھے وہاں مغفرت کا فیصلہ ہو گیا تھا تو اے نوجوان یہ زندگی کے لمحے تیرے لئے غنیمت ہے میرے کریم نبی نے فرمایا جوانو میں اللہ کا حبیب ہوں میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے جوانو آؤ اللہ کے دوست بن جاؤ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دوگے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا جوانو جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے جوانی وہی ہے جو مالک کی دہلیس پہ گزر جائے مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی جو زندگی ہے وہ زندگی نہیں ہے وہ تو قیامت والے دن شرمندگی ہے میرے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ جا کے فیرون کو کہہ دو او نادان ہم نے تمہیں قیمتی زندگی دی تھی قیمتی زندگی بخشی تھی بگر تو نے اپنی ساری زندگی اپنے نفس کی پیروی کرنے میں برباد کر دی ہم نے تمہیں حضرت انسان بنایا تھا تو تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کے فیرون کا کہہ دو چلو ایک سال بھی اگر تو ہماری مرضی پہ چلے تو ہماری تمہارے درمیان سلہ ہو جائے گی چلو ایک سال بھی ہماری مرضی پہ نہیں چلتا نہ چل ایک مہینہ ہماری مرضی پہ گزر دے ایک مہینہ نہیں ایک دن ہی سہی اگر یہ بھی نہیں ہو شکتا تو ایک سانس میں کہہ دے لا الہ الا اللہ ایک سانس میں کہہ دے ہماری تمہاری سلہ ہو جائے گی اے نوجوان میرا اللہ فرماتا ہے میرے دروازے پہ اگر فیرون آ جاتا میری چوکھٹ پہ اگر فیرون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا اے بندے تو تو ویسا ہی میرا اپنا ہے تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے اس لیے کہ تُو میرے حبیب کا امتی ہے اے بندے ایک بار تُو اس کی چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ میرا اللہ فرماتا ہے اے بندے بخشن کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا بخشن کی حد نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا خاصیتِ الہی میں آ کر ایک بار پکی طوبہ کر لے اپنے گناہوں سے ایک آنسو بہا لے میرا تم سے وعدہ ہو گیا تیری آنکھوں سے نکلا ایک آنسو زمین پہ بعد میں جائے گا میں تیری بخشن پہلے فرما دوں گا بنی اسرائیل میں سے ایک نوجوان تھا بڑا ہی نافرمان تھا جوانو سنو دل کے کانوں سے سنو گنہگار تھا بدکار تھا سیاہکار تھا اتنا تھا کہ شہر والوں نے اسے اپنے شہر سے ہی نکال دیا وہ ایک ویرانے میں چلا گیا جہاں اس کو کوئی جاننے والا نہیں تھا پہچاننے والا نہیں تھا حالات کی تنگی اس پر آ پڑی کھانے پینے کو کچھ نہ تھا جب کھانے پینے کو کچھ نہ ملا تو اچانک بیمار ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ جب اسے موت کے اثرات نظر آنے لگے تو اس نے اپنے کریم رب کی ذات سے مخاطب ہو کر کہا میرے کریم رب ساری عمر تیری نافرمانی میں کٹ گئی ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی میں نے آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا مولا میں گنہگار ہوں میں بدکار ہوں میں سیاہکار ہوں مولا میرا آج کوئی سنگی ساتھی نہیں رہا میرا آج تیرے سیوا کوئی سہارا نہیں رہا آج سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے یہاں تک کہ آج میرے جسم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا مولا دنیا والوں نے اگر مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے مولا تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور میرے کریم رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ اگر تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ دے گا تو میں کہاں جاؤں گا مولا اور میرے رب مجھے بتا تو صحیح اگر تو نے بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیا تیرا بندہ کہاں جائے گا میرے رب مجھے معاف کر دے میرے کریم رب کرم فرما مجھے معاف کر دے بس یہی کہتے ہوئے اس کی روح جسم سے نکل گئی جیسے ہی روح جسم سے نکلی میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کر رہے ہو مولا موسیٰ تو تیری تشویر بیان کر رہا ہے موسیٰ میرا ایک دوست فلا جنگل میں مر گیا ہے جا کے اس کے غسل کا انتظام کرو جا کے اس کا جنازہ پڑھو اور ہاں سب کو اعلان بھی کر دینا کہ جو بھی اس شخص کا جنازہ پڑھے گا اس کے بھی بخش کر دی جائے گی اللہ اکبر موسیٰ میرا ایک دوست تھا دوست وہ فلا جنگل میں مر گیا ہے جا کے اس کو غسل دے پھر اس کا جنازہ پڑھا اور ہاں سب کو اعلان بھی کر دینا جو بھی اس شخص کا جنازہ پڑھے گا اس کی بھی بخش کر دی جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروایا تو لوگ بھاگے ہوئے آئے تاکہ ان کی بھی بخش کر دی جائے اس نے ایک شخص کا دیدار نصیب ہو جائے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا یہ تو وہی گنہگار ہے یہ تو وہی بدکار ہے سیاہکار ہے موسیٰ سے کہہنے لگے موسیٰ یہ تو وہی گنہگار بندہ ہے جس کو ہم نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا یہ تو وہی گنہگار ہے یہ تو وہی بدکار ہے سیاہکار ہے یہ تو شرابی ہے یہ تو یہ ہے یہ تو وہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے عرض کیا باری تعالی یہ ہماری نظر میں تو ایک گنہگار شخص ہے بدکار ہے سیاہکار ہے خطاکار ہے مجھے اتنا تو بتا دے یہ تیرا دوست کیسے بن گیا یہ تیرا دوست کیسے بن گیا میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے اسے دیکھا کہ یہ ایک ویرانے میں زلیل ہو کر فکیر ہو کر تنہائی میں مر رہا تھا کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا کوئی اس کا رونا دھونا سننے والا نہیں تھا کوئی اس کو پانی پلانے والا نہیں تھا کوئی اس کا حال پچھنے والا نہیں تھا ہائے اپنے چھوڑ گئے اس کے پرائے چھوڑ گئے موسیٰ اس وقت اگر ہم بھی اپنے بندے کے کام نہ آتے تو ہمارا بندہ کہاں جاتا اللہ موسیٰ جب اس نے پکارا جب اس نے یہ کہا مولا آج سر چھوڑ کے چلے گئے مجھے کوئی غم نہیں تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ جب اس نے یہ کہا تو ہماری رحمت جوش میں آگئی اللہ اکبر آج اگر کوئی بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا اسی کی بھی بکسج کر دی جائے گی تو اے نوجوان جب پریشانی آئے دکھ تکلیف یا برہ وقت آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کریں اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی آج میری قوم کی نوجوان کو جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو نمبردار کے بوہے پہ بیٹھا نظر آتا ہے چودری کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے نہ بندے نہ جب پریشانی آئے دکھ تکلیف یا برہ وقت آئے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا کریں اور کہا کریں بچوں مسلح پہ چڑ جاؤ برہ وقت آ گیا ہے اپنے ننے ننے ہاتھ مالک کے آگے جوڑنا شروع کر دو اور اپنے توتلے لہجے میں کہو یا مولا تیری سیوہ ہمارا اور کوئی نہیں ہے مولا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے فرشتو آج آسمانوں پہ چراغہ کر دو چراغہ کر دو اور جشن بھی مناؤ کیوں اس لئے آج میرے بندے نے مجھ سے صلاح کر لی بارش نہ آنے کی وجہ سے لوگ گئے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی پاس جا کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی سبزہ نہیں ہو گرہا جانور بھوکے مر رہے ہیں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس طرح ہے ایک سائٹ پہ چلتے ہیں کسی ویرانے میں جاتے ہیں وہاں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے گا لوگ پیچھے پیچھے ہیں اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین پر ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور اپنے دونوں پاؤں سے دعا کر رہی ہے یا باری تعالیٰ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں دونوں پاؤں سے وہ دعائیں کر رہے ہیں یا مولا ہم بھی تو تیری ادنی سی مخلوق ہیں اگر تو بارش نہیں برسائے گا ہم تو مر جائیں گی اگر تو بارش نہیں برسائے گا ہم تو ہلاک ہو جائیں گی اور میرے کریم رب رحمت کی بارش برسائے نا رحمت کی بارش برسائے سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کی فریاد سنی جب اس چونٹی کی دعا سنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے چلے جاؤ آج کسی اور کی دعا قبول ہونے والی ہے آج کسی اور کی دعا قبول ہونے والی ہے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی وقت بادل بھی بن گئے اسی وقت بارش بھی برسنے لگ گئی اے نوجوان جو خدا چونٹی کی سنتا ہے وہ تیری کیوں نہیں سنتا یار جو خدا چونٹی کی سنتا ہے وہ تیری کیوں نہیں سنتا لوگ ڈھونٹے رہے کامیابی کو معزن ساری زندگی کہتا رہا ہی آل الفلا ہی آل الفلا جوانو مجھے بتاؤ تو صحیح تم کون سی کامیابی چاہتے ہو اے معزن تو ابھی بھی آوازیں لگا رہا ہے ہی آل الفلا ہی آل الفلا رات کو بغیر نماز کے سونے والے نوجوان کبھی سوچا ہے اگر صبح آنکھ قبر میں کھلی تو کیا کروگی تو انہیں تو کبھی نہیں سوچا اگر صبح یہی تیری آنکھ قبر میں جا کھلی تم کیا کروگی تو نماز پڑھ کے سویا کر میاں عشاء کی نماز پڑھ کے سویا کر دن میں پانچ ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو ہو سکتا ہے یہ آزان تیری زندگی کی آخری آزان ہو میاں ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بولا رہا ہو اے بندے اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلان شخص میرا نافرمان ہے میاں تیری کرنے اس کے آنگر میں نہیں جانی چاہیے نابندے نا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے وہ مجھے اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے تو آخر میں میں ایک میسیج دینا چاہوں گا جوانو اچھی سوچ رکھو سوچ سے الفاظ بنتے ہیں الفاظ سے آمال بنتے ہیں آمال سے کردار بنتے ہیں کردار سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے کردار سے ہی انسان کی شخصیت بنتی ہے کردار سے ہی انسان کی عزت بنتی ہے اتر سے کپڑوں کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے صاحب مزہ تو تب ہے کہ تیرے کردار سے خوش بھوائے تو آج میں اور آپ حضور کے ذکر کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں ہم ایک لمحے کے لئے اپنے باطن پہ اتریں اپنے اندر اتریں اور سوچیں کیا ایک محفل سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے کیا ہاتھ لہرانے سے بلند نعرے لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے کیا بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے نہ بندے نہ آئیے اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک آقا کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائے میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شنختی کار دکھانا پڑے دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں فرمایا نہ بندے نہ تیری وضعقت تیری طرز زندگی تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تُو دور سے آ رہا ہو لوگ تمہیں دیکھیں تو فوراں کہیں یہ کوئی عام نہیں آ رہا یہ تو محمد کا غلام آ رہا ہے